بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے چینل آج کی نئی خبر ویدھاسی بے خوش آمدید اور اسلام علیکم ایک بہت چھوٹی سی ویڈیو ایمازون کی اوپر بیچنے سے چیزیں بیچنے سے ریلیٹڈ ہے ایمازون کی اوپر اگر آپ سیلر ہیں یا اگر آپ سوچ رہے ہیں ایمازون کی اوپر اپنا ایک بزنس سیٹ کرنے کا کچھ پیچنے کا تو تین باتیں تین باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں جن کے بغیر آپ ایمازون پہ سکسیس فل نہیں ہو سکتے ویڈیو کو نیگٹیو نہیں بنانا چاہیے لیکن بعض زفعہ بات کو کھل کے کرنا ضروری ہوتا ہے پہلی چیز سیلز ہر مسئلے کا حل ہے آپ کوئی بھی بزنس اٹھا لیں وہ بے شک ماربل بیچتا ہے وہ بے شک کوئی ٹیسٹوں کی لیبارٹری ہے وہ بے شک کوئی ہاسپٹل ہے وہ بے شک کوئی سافٹوئر کمپنی ہے یا وہ کوئی دکان ہے ہر بندہ کچھ نہ کچھ بیچتا ہے آپ انٹرویو پہ جاتے ہیں آپ اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں کمپنی اپنی جاب پوسٹنگ لگاتی ہے کمپنی اپنے آپ کو بیچ رہی ہے سیلز ہر مسئلے کا حل ہے اور ایمازون پہ جب دکان بنائے تو یہ یاد رکھیں کہ آپ ایک سیلز کے بزنس میں جا رہے ہیں اس کو سیلز کی طرح ٹریٹ کرنا ہے آپ کو ہر روز پتہ ہونا چاہیے کہ جو پرادکٹ آپ بیچ رہے ہیں وہ مارکٹ میں کتنے کی بک رہی ہے اس کا ٹرنڈ کیا ہے لوگ اس کو چاہتے بھی ہیں کہ نہیں چاہتے دیکھا دیکھی کام نہیں ہوتا سیلز بیچنا ہے سیلز سے بھاگ نہیں سکتے اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ ایمازون پہ ایک آنٹ بنایا اور اپنی پرادکٹ ڈال دی اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ تو جناب دوبارہ سوچئے سیلز کا کام ہے سیلز میں ایکٹیو ہونا پڑتا ہے اپنی آپ کو مارکٹنگ کرنی پڑے گی ریسرچ کرنی پڑے گی پرادکٹ کی ڈسکرپشنز پرادکٹ کی تصویریں اپڈیٹ رکھنی پڑے گی کیونکہ سیلز میں جس نے ریس کے اوپر سے پاؤں اٹھا لیا وہ پیچھے رہ گیا نمبر دو لوگ سمجھتے ہیں کہ سیلز کا مطلب ہے کہ کسی کو زبردستی کچھ بیچنا یہ غلط ہے سیلز کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کی مدد کرنا ضرورت کو پورا کر رہے ہیں اب اگر دیکھیں مثال دیتا ہوں میں آپ کو جو ٹائلوں کی دکان ہے ماربل کی دکان ہے وہ زبردستی تو نہیں آپ کے خلق میں ڈال رہی ماربل یا ٹائلز وہ ایک ضرورت پوری کر رہی ہے ایک مخصوص نیچ ہے ایک سیگمنٹ ہے مارکٹ کا جو گھر رینویٹ کر رہے ہیں جو بنا رہے ہیں جو بیلڈرز ہیں وہ ان کی ضرورت کو پورا کر رہی ہے ایمازون پہ آپ دیکھئے اگر آپ نے کچھ سیل کرنا ہے مثال کے طور پر بیڈ چیٹیں یا شہد یا آپ نے مثالے کے ڈبے بیچنے ہیں یا کچھ بھی آپ نے پرادکٹس بیچنی ہیں آپ کیا نیڈ فلفل کر رہے ہیں اگر آپ مثال کے طور پر پلاسٹک کے لنچ پاکس سیل کر رہے ہیں تو میں سٹور پہ لینے کی بجائے آپ کے پاس کیوں لوں گا آپ نے ایک question answer کرنا ہے کہ لوگ دکان پہ جا کے لے سکتے ہیں وہ میرے سے کیوں لیں گے اس اس ضرورت کو اس نیڈ کو آپ نے فلفل کرنا ہے اور نمبر تری entrepreneurship جیساں کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں ٹچ کیا یہ ایک بزنس ہے یہ entrepreneurship ہے اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کی دکان ٹاپ کی ہے آپ کو اس میں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے research کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اپنے product کے بارے میں update رہنے کی ضرورت نہیں ہے marketing اور pricing کے بارے میں update رہنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ غلط ہیں ہر بندہ یہی سوچتا ہے کہ وہ ہی ٹاپ پہ ہے اسی کی چیز اچھی ہے وہ ہی صحیح ہے ایسی بات نہیں ہے آپ کو ہر روز اس چیز میں محنت لگانی پڑے گی بے شک آپ plastic کے ڈبے ہی کیوں نہیں بیچ رہے آپ نے دیکھنا ہے ہر روز research کرنی ہے کہ آپ کی ہی market میں کوئی آپ سے سستے تو نہیں بیچ رہا اگر سستے بیچ رہا ہے تو کیوں یا تو وہ سستہ خرید رہا ہے یا اس نے economies of scale بڑھا لی ہے entrepreneurship ہے entrepreneurship میں بہت زور لگتا ہے یہ تین باتوں کو یاد رکھئے انشاءاللہ آپ کا Amazon کا بزنس بہت successful ہوگا لیکن یاد رکھو یہ بات پہلے دن سے تینوں باتیں اپنے ذہن میں بٹھانی ہیں sales ہر مسئلے کا حل ہے sales کا مطلب یہ نہیں کہ زبردستی کسی کو کچھ بیچنا ہے sales کا مطلب ہے کہ لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنا ہے need کو فلفل کرنا ہے اور number three entrepreneurship یہ ایک بزنس ہے اس کو بزنس کی طرح ٹریٹ کرو اپنی product کو ہمیشہ اپنے آپ کو دیکھو کہ میں کسا اپنے store کو اپنی description کو تصویروں کو بہتر بنا سکتا ہوں ویڈیو کو please like کیجئے چینل کو subscribe کیجئے share کیجئے کچھ نہیں پسند آیا تو dislike کیجئے ملتے ہیں اللہ حافظ